بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو ملک کی صورتحال ہے اس صورتحال میں اگر کسی انسان کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے عمرہ کے لیے جائے تو وہ میرے کی حال میں ایک میڈل کلاس انسان کے لیے ممکن نہیں ہے یہ میرے سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں ٹک ٹو کی پرائیسز کتنی ہیں ویسے بھی اگر پیکچ کو ملا جائے تو آج کل عمرہ کا پیکچ بھی ایک اچھا خاصا پیکچ ہے اور ایک نارمل عام انسان جو کہ ہماری پاکستان کی ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ آبادی جو میڈل کلاس ہے وہ اس سادت سے محروم رہ جاتے ہیں لیکن میزان بینک آپ کے لیے لے کیا ہے لبائے کی ٹریول آسان سکیم جس کے تحت آپ لوگ ایک ساتھ کے اندر جو ہے وہ عمرہ ادا کر سکتے ہیں صرف آپ ڈاؤن پیمٹ کریں اور عمرے کی اداکی کریں اور باقی ایک ساتھ آپ لوگ جو ہے وہ مہانہ ادا کر سکتے ہیں اور سب سے جو اچھی بات یہ ہے کہ آپ سے ایک روپیا بھی سود لیا نہیں جائے گا یعنی کہ مارک آپ اس میں زیرو پرسنٹ ہے کیسے آپ اپلائک کریں گے اس کے لیے کون کون اہل ہے آپ کی کتنی سیلری ہونی چاہیے اور پیکج کتنا بنے گا اور آپ کی ایک ساتھ کتنی بنے گی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے تو پلیز ویڈیو کو پورا ان تک واش کیجئے گا اگر آپ لوگ بزنس ویدالی یوٹیوب چینل کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ تو اس جرنی کا نام رکھا گیا ہے لبیک ٹریول آسان اور یہاں پہ واضح لکھا ہے کہ آپ کمپلیٹلی حلال اینڈ ربا فری ٹریول سلوشن میں آپ یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا بھی ان کا یہاں پہ فتوہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ فتوہ اردو بھی موجود ہے آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں کس نے اس پہ سائن کی ہیں کون ہے وہ بندہ وہ اس کی ساری ریٹیل یہاں پہ موجود ہے آپ لوگ اس کو بھی فالو آف کر سکتے ہیں اس کے اندر کیا کی فیچرز ملیں گے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کا جو ہے وہ اس میں کون کون بندہ اہل ہے اس کے بارے میں بات کریں گے یہ جی کمپلیٹ پیکج ہے اس میں ویزا پروسیسنگ فیز ہے ائرلائن ٹکٹ ہے اکوموڈیشن یعنی کہ ہوتل وغیرہ اس کے بعد ٹرانسپورٹ ڈبل عمرہ کی فیچلٹی بھی اویلیبل ہے لیکن اس کے لیے آپ کو درخواست دینی پڑے گی کہ میں دو بار عمرہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک ہی دفعہ جا کے اس کے بعد اگر آپ لوگ زیارت مکہ اور مدینہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ لوگ جب وہ ریکویسٹ کر کے اسے بھی حاصل کر سکتے ہیں آگے ہم بڑھتے ہیں اور یہاں پہ چلتے ہیں الیجیبیلٹی کریٹ ایریا کی طرف تو یہاں پہ دونوں پلانز موجود ہیں ٹریول آسان انسٹالمنٹ پلان تو یہاں پہ انکم آپ کی کتنی ہونی چاہیے پچیس ہزار پہ ہونی چاہیے اگر آپ لوگ سیلریڈ یعنی تنخواہ دار طبقے سے تل رکھتے ہیں بزنس مینہ تو پچاس ہزار پہ تنکاہ ہونی چاہیے عمر اگر سیلریڈ ہیں تنخواہ دار ہیں تو بیس سال بزنس مینہ تو بیس سال لیکن میکسیمم یہاں پہ انسٹھ سال ہونی چاہیے لیکن جو تنخواہ دار اس کے لیے میکسیمم عمر کی حد نہیں رکھی گئی ہے ڈی بی آر یعنی کہ ڈیابٹ برڈن ریشو 40% اور بزنس مینہ کے لیے 35 سے 40% مطلب یہ ہے کہ آپ کی اگر تنخواہ سوروے ہے تو آپ کی قسط اتنی بنیں گی کہ وہ آپ کا جو برڈیابٹ ہے برڈن ریشو ہے وہ آپ کا 40% ہونا چاہیے بینک بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ آپ کی ساری تنخواہ وہ آپ سے ایک سال کی صورت میں تو لے نہیں سکتا انسان کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں گھر کا خرچے اخرجات ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے چلانے ہوتے ہیں تو وہ 60% آپ کا وہ ہوتا ہے 40% آپ کی چاہیے وہ یہ والا جو سکیم ہوگا یہ ہوگا اگر آپ نے پہلے کوئی بینک سے لون لیا ہوا ہے چاہے کار لیا چاہے بائٹ لیا یا پھر کوئی پرسنل کوئی بھی گریلو ضروریت کے لیے کوئی لون لیا ہوا ہے تو وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوگا اگر آپ کی سیلڈری ہے ایک لاکھ پہ فار اگزیمپل بیس ہزار پہلے آپ قسط ادا کر رہے ہیں اور بیس ہزار کی قسط اب آپ کی بند رہی ہے تو وہ ٹوٹل ملاکہ چالیس ہزار ہے ایک اندازے کی مطابق بتار ہو تو وہ چالیس پرسنٹ آپ کے اوپر ڈی بی آر آ جائے گا یعنی دیبٹ برڈن ریشو اس کے بعد آ جاتا ہے امپلائیمنٹ ٹینور یعنی کام کرنے کی مدد اگر آپ سیلڈ پرسن ہے تو ایک سال کم بس کم آپ کو ایک جگہ پہ کام کرتے ہوگے ہو اور اگر آپ بزنس میں ہیں تو آپ کا دو سال کا بزنس کا پروف ہونا لازمی ہے ڈاکومنٹ کی بات کروں جہاں پہ اپلیکیشن فارم ہوگا کپی آف سی این ای سی ہوگی پاسبورٹ سائج کی تصویریں ہوں گی ایک اور سٹیمپ لاز سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ ہوگی پیس لپ لگے گی اس کے بعد ایمپلائیمنٹ سیٹیفیکیٹ ہوگا اور آپ کا جو بھی کام ہے اس کا فائننس کا جو بھر ڈیکلیریشن ہوگا اور یہاں پہ صرف ایک ہی چیز مختلف ہے بزنس کے اندر ہوئے بزنس پروف اور انٹین نمبر اور یہاں پہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ چھے کے بجائے بارہ ماہ کی آپ کی لاسٹ بارہ ماہ کی سٹیمٹ ہونی چاہیے وہ لگے گی ساتھ میں ڈاؤن پییمنٹ جو ہے وہ کم از کم پچیس پرسنٹ آپ کو کرنی ہے اور پچیتر پرسنٹ جو ہے وہ بینک آپ کو یہ فائننس کرے گا انسٹالمنٹ جو بنیں گی وہ بنیں گی بارہ منت کے یعنی کہ ایک سال کے لیے بینک آپ کو فائننس کرے گا پرسیسنگ جو فیس ہوگی وہ تین ہزار روپے ہوگی اور اس میں تھوڑی بہت تبدیلی بھی ہو سکتی ہے تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو اس میں یہ ایک اندازے کے مطابق انہوں نے بتایا ہے ٹائم کتنا لگے گا صرف اور صرف دس دنوں کے اندر یہ آپ کا کام ہو جائے گا ڈپارٹمنٹ کے ہیں جی کہ الیجیبیلٹی کے لیے ڈپینڈڈ کے ہیں اگر آپ لوگ فی میل ہیں تو آپ کے لیے کوئی بھی یہاں پہ مہرم کا ہونا رازمی ہے تو وہ آپ بینک میں جائیں گے تو وہ آپ سے گائیڈ کر دیں گے جہاں پہ ایسے لکھا کہ میل انڈر فورٹی ایر مست بھی ساتھ ہونا چاہیے کہ ایک چالیس سال کا مرد جو کہ انڈر فورٹی ایرز ہو وہ ایک فی میل کے ساتھ ایزا مہرم کے طور پر ہونا لازمی ہے اور مہرم کے اندر کونس آتے ہیں گرینڈ پیرنٹس آتے ہیں پیرنٹس آتے ہیں سپوزز یعنی کہ آپ کے بچے آ سکتے ہیں ان ایمپلارڈ سن یعنی آپ کا وہ بیٹا جو کہ بے روزگار ہے یا پھر آپ کی سسٹر بہن ہو سکتی جو کہ ان میریڈ ہو اس کے بعد اگر آپ کا ویزا اپروڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں دینے ہوں گی اریجنل ریڈیبل پاسپورٹ آپ کا ہونا چاہیے جو کہ آٹھ مہینے وائلٹ ہو اور اس کے اوپر دو جو صفے ہیں یعنی کہ دو پیجز اس کے خالی ہونے لازمی ہیں سی این ایسی اور ساتھ میں لازمی ہونا ضروری ہے اریجنل تین فوٹوگراف آپ کی چاہیے ہوں گی جو کہ پاسپورٹ سائز کی ہوں گی جو کہ بلو بیک گراؤنڈ اور اگر آپ فی میل ہیں تو ہجاب آپ کا مست وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تصویر کے اندر ریلیشنشپ ڈاکومنٹ بھی ساتھ میں لگیں گے جو آپ کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے اگر آپ فی میل ہیں تو ان کیس آپ کے ساتھ لازمی موڈ ڈاکومنٹ بھی آپ کے لگیں گے ایک سیمپل پیکج پلین کیلکولیشن بھی دی گئی ہے اس کے اندر یہ 3-4 سٹار کا ایک ہوتل انکلوڈ کیا گیا مکہ ہوتل مدینہ ہوتل ہوتل کے نام بھی دیے گئے ہیں کتنے دن سٹے ہوگا چھ نائٹس اور سیون ڈیز کا ہوگا روم ٹائپ کیا ہوگا جس میں اگر ڈبل ہوگا تو اس کی اتنے پیسے ہوں گے ٹریپل ہوگا تو چون ہزار اور کواڈ ہوگا تو اتنے پیسے ہوں گے ریٹ آر این پاکستانی ریس پر پرسن ویداؤ ٹکٹ ہے یہاں پہ موجود ہیں اس کے بعد پیکج کتنا بنتا ہے جناب فار ایزمپل انچاس ہزار ضرب فور ہے جی تو یہ آپ کا ایک لاکھ چین ویس در پیکج بن جائے گا آپ کے روم کا اگر فور نائٹس کا اس کے بعد کیلکولیشن ٹکٹ کی ہے تو ٹکٹ کی کتنی پرائس بن جائے گی تین لاکھ بارہ ہزار پہ ٹوٹل آپ کا پیکج بن جائے گا پانچ لاکھ آٹھ ہزار کا اے پلاس بھی دو بندوں کا یہ پیکج ہے اس کے بعد پونٹی فائی پرسنٹ آپ کی ڈاؤن پیمنٹ ہوگی وہ بنے گی ایک لاکھ ستائیس ہزار پہ اس کے بعد جو فائننس بینک آپ کو فائننس کرے گا وہ تین لاکھ اکاسی ہزار پہ کرے گا منتلی جو انسٹارمنٹ بنے گی وہ اکتیس ہزار پہ بنے گی اب یہاں پہ ایک کنفیوجن یہ ہے کہ یہ ٹکٹ کی پرائس بہت پرانی لکھی ہوئی ہے کوئی اٹھتار ہزار پہ آج کال تو تقریباً ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ چل رہی ہے تو یہاں پہ آپ کے پیکج میں کچھ اینجنگ آ سکتے ہیں تھوڑا ساری کچھ زیادہ اپس ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ پیکج دو بند ہو گیا تو یہاں پہ تقریباً آپ لوگ دیکھ لیں تو یہاں پہ تقریباً آپ کی پچیس ہزار پہ تک جا سکتے ہیں بیس سے پچیس ہزار پہ تک تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ دیفنیٹی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور آئے گا کہ اگر بینک ہم سے آپ سے کچھ پیسے نہیں لے رہا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے تو دیکھئے اس میں کیا ہے کہ وہ سکتا ہے روم کے پیسے ہیں وہ پیچھے سے ان کو فورٹی فائیو تھاؤزن کا مل رہا ہو ڈیریک ٹیل ان کیوں لیکن آپ سے وہ ٹھوٹی نائن تھاؤزن لے رہے ہوں ٹکٹ کی کیمہ سیمیٹی تھاؤزن ہے تو وہ آپ سے سیمیٹی ایٹ تھاؤزن لے رہے ہوں تو ایسے جیسے ایک عام ٹریول ایجنٹ کو آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ اب ایزا ٹریول ایجنٹ ہی آپ سے کم کرنا لیکن یہاں پہ ایک فیسیلٹی یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ انسٹالمنٹ پلین بھی دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ان کی آر ماں ایک ٹیم جاتی ہے اس کا ایک لیدہ سے پلین تیار ہوتا ہے یہاں پہ دیکھئے ایک سلوفی گروف امرہ پیکج ہے اور یہاں پہ ٹونٹی ٹو مارے سے یہ اپلائی ہو چکا ہے اور یہ کتنے ہوتل کس سٹار کا ہوتل ہوگا کتنے نائٹس ہوں گی کتنے ڈیس ہوں گے یہاں پہ مکہ ہوتل مدینہ ہوتل کتنے نائٹس یہ سارا لکھا ہے دبل روم کے پر پرسن کے کتنے ہوں گے ٹپل کے کتنے ہوں گے کواٹ کے کتنے ہوں گے پیکج انکلوڈ میں کیا ہوگا ہے امرہ ای ویزا ایکموڈیشن ٹرانسپورٹ اور ڈریکٹ ائرلائن ٹکٹ زیارات تو یہ سب چیزیں آپ کو یہاں پہ بتائی جائیں گے نوٹس بھی یہاں پہ ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ وقتن فوقتن چیک کر سکتے ہیں جیسے جیسے آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ لوگ یہاں سے جا کے یہاں پہ کلک کریں گے امرہ پیکج دوہزار تیس تو یہاں سے آپ کو جہاں وہ ہر منت ایک نیا گروپ یہاں پہ جاتا ہے آپ لوگ اس گروپ کے ساتھ جا سکتے ہیں اور آپ لوگ امرہ کی ادائیکی کر سکتے ہیں اب آپ کا مین سوال کہ اسے اپلائی کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ بین سوال یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے جانا ہے ان کی برانچ کے اندر ویسے تو ان کا فارم بھی موجود ہے لیکن آپ لوگ ان کی برانچ میں جائیں تمام کاغذات کو لے جو کہ میں نے آپ کو بتائیں ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ کو یہ مزید تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا کہ آپ جو پیکج ہے وہ کب کب بند ہے اور کتنی انسٹالبرٹ بنیں گے اور کب آپ جا سکتے ہیں وہ ساری مزید تفصیلات آپ کو وہاں پہ جا کے آگاہ کر بھی جائیں گی مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے بزنس ویڈ علی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بہت شکریہ